اسلام علیکم تمام مومنین کو عامل فراز عابد والعامل مار غلام باکر عابد شپراہ کا سلام ہو ہمارا آج کا موضوع برج سرطان پر ہے برج سرطان کا حاکم ستارہ کمر ہے انصر پانی ہے برج سرطان کی بیماریاں میدہ کی بیماری سانس کی بیماری گردوں کی بیماری جیلد کی بیماری نظام حضم کی شکیت گیس کی بیماری گردوں کی بیماری گٹھوں کی بیماری سرطان لوگ ماضی کی یادوں میں مگن رہتے ہیں سرطان لوگ پرانے طرز کا سمان اریش اور دفتر یا گھر کی پرانی طرز کی اریش پسند نہیں کرتے سرطان لوگ کفایت شعار ہوتے ہیں اور متحد طرز عمل کے قیل ہوتے ہیں سرطان لوگ زہری نمیش سے متاثر نہیں ہوتے وہ نمیش ہونے کی بجائے پس منظر میں رہنا پسند کرتے ہیں سرطانی لوگ پرانے رسم و رواج اور طور طریقے پسند کرتے ہیں سرطانی لوگ ناکامیوں سے نہیں گھبراتے اور خاموشی سے اپنے مقصد کے اصول کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں سرطانی لوگ بڑے اچھے میزوان ہوتے ہیں خصوصاً اپنے دوستوں کی تو خوب خاطر و مدارت کرتے ہیں سرطانی بچے چھوٹی عمر میں ذہین اور مہنتی نہیں ہوتے لیکن بڑی عمر میں پہنچ کر ذہین بھی ہو جاتے ہیں اور جفاکش بھی سرطانی بچے چونکہ طبعاً احساس ہوتے ہیں لہٰذا معمولی نقطہ چینی پر بھی فوراً بدل ہو جاتے ہیں پریشانی سے ان کا نظام حضم فوراً متاثر ہوتا ہے سرطانی بچے پیار و محبت کے بھوکے ہوتے ہیں جو بات ان کو سختی سے سمجھائے جائے خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے سرطانی بچے لذیر کھانے اور رنگ برنگی تصاویر پسند کرتے ہیں سرطانی لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں سرطانی لوگوں کا دل نت نئے خوابوں میں مگن رہتا ہے مجموعی طور پر وہ بڑے اچھے مالک یا افسر ثابت ہوتے ہیں سرطانی لوگ فرض شناس ملازم اور متحد ثابت ہوتے ہیں سرطانی اپنی بہتر کارکردگی کے بحیث معاوضہ میں وقتاً فوقتاً اضافہ کی توقع رکھتے ہیں ان کی آمدنی ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے سرطانی لوگ زیادہ دولت کمانے کے لیے دن رات میند کرتے ہیں ان کی شخصیت کو پہچاننا آسان نہیں ہے سرطانی لوگ اجنبی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے سرطانی عورتیں تباً شرمیلی ہوتی ہیں لہٰذا وہ فوراً بے تکلف نہیں ہوتی سرطانی عورت اپنے موڑ کی تابع ہوتی ہے سرطانی عورت جب کسی سے محبت کرتی ہیں تو دل سے کرتی ہیں سرطانی عورت نکتہ چینی کو پساند نہیں کرتی اور نہ کسی معاملے میں پہل کرنے کے کوشش کرتی ہیں سرطانی عورتوں کی گھر میں پساندیدہ جگہ ببرچی خانہ ہے وہ بڑے لذیر کھانے پکانا جانتی ہیں سرطانی عورت اپنے حسن کی طریف سے بڑی خوش ہوتی ہیں و سلام